بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا تھا ہے how to use css css کو کیسے use کریں گے تو اس کے تین طریقے ہیں ایک external css کا طریقہ ہے ایک internal css کا ہے ایک in line کا ہے external ہم نے پڑھ لیا کہ external میں الگ سے ایک فائل بنائی جائے گی جس کی ڈارٹ css آپ اس کے extension رکھیں گے اور اس کو اپنے ویب پیج جو آپ بنا رہے ہوں گے اور html کا جو code لکھ رہے ہوں گے اس کے اندر link جو data element ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کا link دیں گے تو اس کے لیے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ rrr سے آپ یہ بتائیں گے کہ یہ style sheet ہے اور اس کا ریفرنس دیں گے اور فائل کا نام دے دیں گے اب اس فائل کے اندر جو کچھ بھی آپ نے style دیا ہوگا وہ ہی apply ہوگا data elements کے اوپر اب دوسرا جو دوسرا طریقہ جو ہے وہ internal css کا ہے تو internal css کیا مراد ہے کہ page کے اندر ہی آپ الیک سے فائل نہ بنائیں اور web page کے اندر ہی آپ اس کو استعمال کر لیں تو انٹرنل css ان انٹرنل style sheet may be used if one single html page as a unique style تو ویسے تو externally ہی use کرنا چاہیے کوئی آپ نے بنانی ہے ویب سائٹ مگر ایک ہی page آپ نے بنانا ہے اور اس page نے ایک ہی unique style اس نے استعمال کرنا ہے پھر انٹرنل ہی بنا لیں تو انٹرنل style is defined inside the style element inside the head section تو اس کے لئے جو style element ہے اس کے اندر head section کے اندر اب اس کو بنائیں گے اب اس کے example کہے کہ internal styles are defined within the style element inside the head section of an html page پہلی بات ہو جی ہے کہ اب html page بنا رہے ہیں اور اس کا آپ کو پتا ہے اس کا ایک header section ہوتا ہے header section کے اندر پھر style data element کو استعمال کریں گے style سے وہ start ہوگا وہ area اور slash style سے وہ close ہوگا تو اس لئے آسے آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک page بنایا جا رہا ہے تو اوپر بتایا گیا document type اور اس کے بعد html start ہوا پھر header section start ہوئی اب style start ہوا تو اب body میں جو body data element ہے ھtml کا اس کو ہم بتا رہے ہیں کرنی بریکٹس میں بیک گراؤن ڈیش color یہ اس کا attributes ہے اور آگے اس کی value لینن اس کی value ہم نے دے دی ہے اور بریکٹ کلوز کر دیا اور h1 جو header data element ہے اس کا color جو ہیں ہم نے foreground color محرون رکھ لیا ہے اور margin left left side سے اس کو margin جو ملے گا وہ 40 pixel کا ملے گا اور style کو بند کر دیا slash header کو بند کیا اب body data element کو آپ نے start کیا اور h1 this is heading یہ آپ نے heading دی اور this is paragraph p کے ساتھ آپ نے دے دی اس کو try کریں تو دیکھ دیکھ لیں اب دیکھیں background color جو body کا ہے وہ linen آ گیا ہے اور h1 جو ہے h1 کا color ہے وہ محرون ہے اور margin from left side left side سے margin جو ہے وہ 40 pixel کا ہے اس طرح سے آپ نے دیکھ لیا کہ internal use اس کا کیسا ہے ایک اس کا ہے inline css inline inline style may be used to copy a unique style for a single element unique style آپ single element کو دینا چاہتے ہیں تو inline میں ہی آپ دے سکتے ہیں to use inline style add style attribute to the relevant element to relevant element style attribute کو آپ استعمال کرنا ہے style attribute can contain and CSS property اور style element ہوگا تو اس کے اندر CSS property کو استعمال کیا جائے گا اب example اس کی کیا ہے کہ inline style are defined within the style attribute of the element element تو دیکھیں اسی طریقے سے ہم HTML start کیا body start کے اور h1 کو style دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر style element ہم نے لکھا اور آگے اس کی values ہم دے رہے ہیں اس کی CSS کی property دے رہے ہیں وہ کیسے دیا ہم نے پھر colon دیا center اور semicolon سے ختم کیا اور quotation mark سے بند کر دیا تو یہ h1 کے data element کے اندر inline style ہم نے دے دیا ہے this is heading اور نیچے دیکھیں p کو style جو ریڈ فور گراؤن ریڈ دے دیا اور this is paragraph اس کو try کریں دیکھ لیں کہ یہ جو h1 ہے اس کو inline ہی استعمال ہم نے کیا ہے اس کو style دینے کے لئے تو کیسے ہم نے اس کو دے دیا اور یہ heading blue ہو چکی ہے اور text align اس کا center ہے اور جو paragraph ہے اس کا color ریڈ کر دیا tip دے رہے ہیں کہ an inline style loses many advantages of style sheet by mixing content with the presentation use this method sprinkly کہ یہ جو inline ہے اس کے disadvantage کچھ advantage جو style sheet کے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو سے آوائیڈ کرنا چاہئے اور اسی طرح سے multiple style sheet کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک if some properties have been defined for the same selector element in different style sheet the value from the last style sheet will be used تو یہ next video میں ہم اس کو cover کریں گے ابھی آپ میں یہ یاد سائد ہے اس کے اوپر جا کر موبائل سے بھی آپ کی practice آپ کر سکتے ہیں تو یہ تین طریقے ہیں کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہم ویب پیج بناتے ہیں اس کو سٹائل دینے کے لیے اس کو کلرز کرنے کے لیے ہم نے style sheet کو استعمال کرنا اس کے تین طریقے ہیں external ہے وہ